اس کی دعا کو قبول کرتی ہے اس کی حاجت روائی کرتی ہے اس کی ضرورت کو پوری کرتی ہے وَيَكْشِفُ السُّوء اور جو چیز اسے ناگوار گزر رہی ہے اس کو اس سے دور کر دیتی ہے وَيَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور زمین کا جانشین بھی تمہیں بنانے والی ہے اَإِلَاهُمْ مَعَاللَّهُ دعا کی قبولیت کے اندر نقصان دے چیزوں کو دور کرنے کے اندر زمین کی ورافت کے اندر یہ ثالث چیزوں میں کیا رب کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے کوئی اور مخلوق بھی ہے کوئی اور ذات بھی ہے قلیلا ما تذکرون یہ صرف رب ہی کرنے والا ہے لیکن تم بہت کم اللہ سے نصیحت حاصل کرتے ہو اس بات کی دسویں دلیل سورہ روم آیت نمبر تین تیس اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إِلَيْهِ جب لوگوں کو مصیبت لاحق ہوتی ہے تو مکمل ایک سوئی کے ساتھ مکمل دل جمعی کے ساتھ مکمل توجہی کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں ثم اِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةِ جب اللہ تعالی اپنی رحمت کا ادناسہ مذا اسے چکاتے ہیں اِذَا فَرِيقُمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِقُونَ اس کے بعد رب کی جانب سے رحمت ملنے کے بعد نعمت ملنے کے بعد ان کی ایک جماعت رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے اس بات کی گویا ان تمام آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دعا صرف اور صرف اللہ سے کرنی چاہیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعا کرتا ہے اس کے سلسلے میں یہ وعید سنائی گئی کہ وہ جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوگا اور اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی کہ وہ بندہ یا وہ لوگ جو رب کو پکارنے کے بعد رب کی عطا کردہ نعمت انہیں ملنے کے بعد جب کسی اور کو پکارنے لگتے ہیں تو اسے عین شرک یعنی بالکل شرک قرار دیا گیا ہے اس بات کی گیارویں دلیل سورہ جن آیت نمبر بیس اللہ تعالیٰ نے علشاد فرمایا اے نبی آپ اپنی امتیوں کو اعلان کر کے بتلا دیجئے کھلے طور پر ان سے یہ کہہ دیجئے یہاں پر حسر کے ساتھ بتلائی گئی کہ میں صرف اور صرف اپنے رب سے دعا کرتا ہوں صرف اور صرف تاقید کے ساتھ بات بتلائی گئی یعنی جب یہاں پر انما کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے حسر کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تو یہاں پر کسی اور کی کسی اور کی عبادت یا کسی اور سے دعا کا ادنا سا شائبہ بھی شک کا شائبہ بھی باقی نہیں رہتا صرف اور صرف میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں انما ادعو ربی اگر میں اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے دعا کروں کسی اور سے دعا کروں تو یہ چیز شرک ہے لہذا وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدَا میں رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا نہیں ہوں اس بات کی بارویں دلیل کہ دعا صرف اور صرف اللہ سے کرنی چاہیے اور یہ عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس کا حق دار ہے سورہ یونس آیت نمبر اکسو چھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُوكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی علاوہ تم ایسے لوگوں سے دعا مت کرو ایسے لوگوں کو مت پکارو ایسے لوگوں کی عبادت مت کرو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ تمہارا کچھ بنا سکتی ہے نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے نہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے فَإِن فَعَلْتَ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرنے لگو گے اگر ایسا کریں تو فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ تمہارا شمار بھی اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا اپنے آپ پر ظیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائے گا اللہ کا حق کسی اور کو دینے والوں میں سے ہو جائے گا اس بات کی تیرہویں دلیل سورة شعراء آیت نمبر دو سو تیرہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخر فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی علاوہ یا اللہ سے دعا کرتے کرتے کسی اور سے دعا مت کرو کسی اور کی عبارت مت کرو کسی اور کو مت پکارو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اس بات کی چودہویں دلیل سورة جن آیت نمبر اٹھارہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ دِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدَا مساجد مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں لہذا تم مسجدوں کے اندر یا مسجدوں کے باہر فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدَا دُعَا اللَّهِ کے علاوہ کسی اور سے مت کرو یا اللہ سے بھی مانگتے ہوئے کسی اور سے دعا مت مانگو شرق بھی مت کرو مطلقاً کسی اور سے دعا بھی مت کرو فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدَا عموماً مسجد یا مساجد یہاں پر جو تعبیر استعمال کی گئی فوری ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی عبارت گاہوں کی شکل میں جاتا ہے جو گھر کی شکل میں اللہ کا گھر ہے اس طرف جاتا ہے لیکن عربی ذبان میں لغت کے اعتبار سے اگر آپ لسان العرب دیکھیں گے یا تفاثیر کا مطالعہ کریں گے تفسیر طبر یا تفسیر ابن کفیر تو یہاں پر مسجد کے اندر یا مساجد کے اندر اور ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے یعنی سجدہ کرنے کے اعوام سات اعوام پیشانی اور نک یہ ایک عضو شمار کیا جاتا ہے دونوں ہاتھ یہ تین اسی طرح دونوں گھٹنے یہ پانچ اسی طرح دونوں پیر یہ سات اعوام یہاں پر اس آیت میں یہ سات اعوام بھی شمار کیے گئے مراد لیے گئے عربی ذبان بھی اس کی تائید کرتی ہے اور تفاثیر سے بھی ہمیں اس کا علم ہدا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِنِ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو سات اعوام دیئے لِلَّهِ اللہِ کے لئے ہے کسی اور کے آگے ان سات اعوام کو نہ جھکانا چاہیے تقرب ثواب عبادت کی نیت سے اور اور نہ ہی جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعوام انسان کے لئے خاص کر اللہ اپنے لئے عبادت کے طور پر خاص کر لئے ہیں فَلَا تَلِعُمَعَ اللَّهِ أَحَدَا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی اور سے مانگو اس بات کی پندروی دلیل سورہ انعام آیت نمبر چالیس اور اکتالیس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان كنتم صادقین بل ایاه تدعون فَيَكْشِفُ مَا تدعون فَيَكْشِفُ مَا تدعون ایلیه انشاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِبُونَ کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے بھلا بتلاو تو سہی اگر تمہارے پاس تم پر اللہ کا عذاب آ جائیں یا قیامت قائم ہو جائیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کروگے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاروگے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگوگے انکنتم صادقین اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار دینے میں یا اللہ کی علاوہ کسی اور سے دعا کرنے میں سچے ہو تو کیا تم قیامت اپنے آنکھوں کے سامنے اگر دیکھ لو یا اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائیں تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاروگے بل ایہو تدعون اللہ ہی نے جواب دیا نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکاروگے اللہ ہی سے دعا کروگے بل ایہو تدعون تو رب ہی ہے فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ تم رب کے ساتھ جو شرک کر رہے ہو اس شرک کو تم نظر انداز کر دیتے ہو حالانکہ تم جب دعا کیے تو اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے تھا اور اللہ ہی سے دعا کیے مصیبت کے وقت اور جب رب نے تمہاری اس پریشانی کو دور کر دیا تو تم رب کے ساتھ شرک کرنے لگے اور یہ شرک ہے بول کر یہ جو چیز رب کے ساتھ شرک کرنا ہے اس تصور کو بھی اپنے ذہنوں سے دل و دماغ سے اوجھل کر دیے اس بات کی سولمی دلیل سور اعراف آیت نمبر سین تیس اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَلُوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ جب ہمارے موت کے فرشتے روح قبض کرنے کے لئے ان کے پاس آئیں گے لوگوں کے پاس آئیں گے تو موت کے فرشتے ان سے سوال کریں گے دریافت کرنے لگیں گے اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ کہاں گئے وہ سارے لوگ جو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے تھے ان سے دعا کرتے تھے ان سے مانگتے تھے کہاں گئے اب وہ لوگ تو وہ لوگ جواب دیں گے جن کی روحیں قبض کی جا رہی ہیں اور وہ لوگ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے تھے